دل و دماغ سے کتنے تیار رہتے تھے حضرت عثمان گنی کے شروعات کے پانچ سال کے دور میں تو حالات ویسے ہی پرسکون رہے جیسے حضرت عمر فاروق کے پورے دور میں تھا لیکن پانچ سال کے بعد عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اڑ لیا جو بظاہر مسلمان ہو گیا اس نے حضرت عثمان گنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور حضرت عثمان گنی کے خلاف ہی نہیں ان کے گورنروں اور ان کے والیوں کے خلاف بھی عوام کے کان بھرنے شروع کر دی ہے اس نے باقاعدہ ایک پوری پلانی ایک انڈر گراؤنڈ ایک اسکیم چلائی ایک پوری زیر زمین ایک تحریک ایک مومنٹ چلائی اور مصر میں اپنا ایک الگ ایجنٹ مقرر کیا بسرہ میں الگ ایک آدمی کو متعین کیا کوفہ میں الگ ایک آدمی کو متعین کیا حجاز میں الگ کسی کو متعین کیا اور اس طریقے سے ہر صوبے کے لوگوں کو یہ باور کرنے کی کوشش کی ہر صوبے کے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ دوسرے علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں مکہ والے اللہ کا شکر رضا کرتے کی چلو ہم بہت سکونس ہیں کوفہ والے پریشان ہیں کوفہ والے اللہ کا شکر کرتے کی چلو ہم بہت اچھے ہیں مصرہ والے پریشان ہیں اس طریقے سے حضرت عثمان کے خلاف ایک جو ہے ریومر ایک افواہ کی فضاء بن گئی اور ان کے خلاف بھی اور ان کے والیوں کے خلاف بھی عبداللہ ابن سبا نے دوسرا کام یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی محبت کے نام پر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے وسیع ہیں اور عثمان نے زبردستی خلافت کو گسپ کر لیا ہے ان کو خلافت سے ہٹاؤ اور جو اس کے حق دار ہیں ان کو خلافت عطا کرو اس طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے ایک تحریک چلائی اور اس کی تحریک کہیں کہیں کامیاب ہونے لگی اور لوگ حضرت عثمان گنی سے بدزن ہونے لگے حضرت عثمان گنی کی زندگی ہی میں اس قسم کے فتنے سر اٹھانے لگے